بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام امیر حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیننگ وید امیر حمزہ آج کی ویڈیو ان سٹوڈینٹس کے لیے ہے جو ویو میں سٹیڈی کر رہے ہیں یا ویو میں ایڈیمیشن لینے جا رہے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ فائنل ٹرم میں جو آپ کے پاسنگ مارکز آتے ہیں یا آپ لوگ فیل ہو جاتے ہو یا آپ پاس ہو جاتے ہو اور آپ کی پرسنٹ ایج for example 50 آتی ہے 60 آتی ہے 70 آتی ہے تو یہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ آپ کے جی ڈی بی اسائنمنٹ کوئیز اور میٹ ٹرم کے اور فائنل ٹرم کے نمبرز کو ملا کے یہ ساری چیزیں آتی ہیں تو آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کے میٹ کے مارکز میٹ کے مارکز تو آپ کو پتا ہوتے ہیں لیکن آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں آپ فائنل میں کتنے لینے نمبر تو تب ہم پاس ہو جائیں گے تو یہی سب کچھ سمجھانے کے لیے میں نے آج کی ویڈیو بنائی ہے امید ہے کہ یہ آپ کو پسند آئے گی اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو جلدی سے سبکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے مل سکیں کیونکہ میں ایسے ہی ویڈیوز بناتا رہتا ہوں جو آپ لوگوں کے لیے کافی ہیلپ فل ہوتی ہیں اور سب سے پہلے آپ کو پتا ہوگا کہ میڈ ٹرم کا جو ہمارا اگزیم ہوتا ہے وہ فورٹی مارکس کا ہوتا ہے جس میں ہاف جو ہیں وہ ایم سی کیوز ہوتے ہیں اور ہاف شورٹ کرسن اور لانگ کرسن ہوتے ہیں اس کے بعد فائنل ٹرم جو ہمارا ہوتا ہے وہ ایٹی مارکس کا ہوتا ہے اب ایٹی مارکس میں آدھے ایم سی کیوز ہوتے ہیں اور آدھے شورٹ کرسن ہوتے ہیں دو نمبر کے تین نمبر کے اور پانچ نمبر کے کرسن ہوتے ہیں اب بات یہ ہے کہ کلکولیشن کیا سی ہوتی ہے اوورال اگر دیکھا جائے تو ایک مطلب جو اوورال کچھ سبجیکٹس کے تو اوپر نیچے ہو جاتے ہیں جیسے فائنل کے 35 ہوگے میڈ کے تھوڑے کم ہو جاتے ہیں اسائنمنٹ کے کسی کے زیادہ ہو جاتے ہیں لیکن اوورال جو ہمارا ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں میڈ ٹرم کے جو نمبر ہوتے ہیں وہ 35% ایڈ ہوتے ہیں فائنل ٹرم کے جو نمبر ہوتے ہیں وہ 45% ایڈ ہوتے ہیں آپ کے فائنل ریزلٹ میں اور assignment کے جو number ہوتے ہیں وہ 10% ایڈ ہوتے ہیں آپ کے final result میں اور quiz کے جو marks ہوتے ہیں وہ 5% ایڈ ہوتے ہیں آپ کے final result میں اور gdb کے 5% marks ایڈ ہوتے ہیں تو اس طرح سے آپ کی 100% پوری percentage بن جاتی ہے اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح سے اپنے calculation کرنی ہے تا کہ آپ کو پتا چل سکے کہ آپ نے final میں کتنے marks لینے ہیں یا آپ نے یہاں سے اتنے marks لینے ہیں تو تب آپ کے 50% بن جائیں گے ویسے view کا جو criteria ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی subject میں آپ نے 50% marks لینے ہیں تب آپ پاس ہو جاؤ گے اس subject میں تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے mid term کے جو result ہیں آپ کے for example 10 marks آئیں تو آپ نے 10 کا 35% نکال لینے ہیں جیسے 35 divided by 100 کر کے multiply by آپ نے جتنے بھی آپ کے number ہیں وہ آپ نے multiply کر دینے ہیں تو آپ کے پاس 35% آپ کے marks کا آ جائے گا اس کے بعد final کے 45 ہوتے ہیں جتنے marks ہوتے ہیں ان کو 45 divided by 100 multiply آپ کے marks اسے آپ multiply کرو گے آپ کے پاس 45% آ جائے گا اس کے بعد آپ نے assignments کو plus کر لینا ہے آپ کی تین assignment ہیں چار assignments ہیں ان سب کے marks کو آپ نے plus کر لینا ہے جو بھی آپ نے obtain کی ہیں اور پھر اس کا 10% آپ نے نکال لینا ہے اس کے بعد آپ نے quiz کا اسی طرح سے 3 یا 4 جتنے بھی آپ کے quiz ہو چکے ہیں ان کے marks کو add کریں add کرنے کے بعد آپ نے ان کا 5% نکال لینا ہے اور GDP کا بھی اپنے 5% نکال لینا ہے اور آپ کے پاس جو بھی سب کی percentage آئے گی ان سب کو آپ نے add کر لینا ہے add کرنے کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی percentage کیا بن رہی ہے for example آپ کی اگر percentage جو ہے وہ 30% بن رہی ہے تو آپ کو صرف اور صرف final میں 20% marks چاہیے پاس ہونے کے لیے اگر آپ کی percentage 20% بن رہی ہے تو آپ نے overall جو آپ کو percentage چاہیے پاس ہونے کے لیے وہ ہے 30% final میں تو اس طرح سے آپ نے اپنے marks کی calculation کرنی ہے جب اس طرح سے آپ calculation کرو گے تو آپ لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ آپ نے final میں اتنے marks لینے تو آپ pass ہو گے اور آپ کے اگر اتنے آئیں گے آپ نے paper دیا آپ کو پتا ہوگا ہمارے اتنے آ جائیں گے تو آپ لوگوں کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں آپ easily pass ہو جاؤ گے باقی دعا کرتا ہوں کہ آپ سب کے جو exams ہیں final time کے وہ بہت ہی اچھے سے ہو جائیں اور امید ہے کہ سب اچھے سے paper دے رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ سب strengths اچھے marks کے ساتھ پاس ہو جائیں آمین ضرور لکھئے گا کومنٹس میں اور ملتے ہیں اپنی کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ